خاص میں خبر آپ کو دیں گے کرونا کے حوالے سے ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت بڑھنے پر حکومت کا جلسے جلوسوں پر پابندی اور کاروبار کھلا رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اجلاس کے بعد ان اقدامات کا اعلان کیا شادی ہالز میں تقریبات میں تین سو سے زائد افراد شرکت نہیں کر سکیں گے وزیراعظم کے مطابق دس روز میں کرونا سے اموات کی شراط چار فیصد بڑھ گئی ہے تعلیمی ادارے سے مطالق ایک ہفتہ جائزہ لینے کے بعد اس سے مطالق فیصلہ ہوگا ضرورت پڑی تو سردیوں کی چھوٹیاں بڑھا دی جائیں گی ماس کا استعمال لازمی کیا جائے یہ کہ ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دی ہیں اپنا بھی ختم کر دیا اور ہم سب کو بھی کہیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چار گناہ ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے دس دن دو ہفتے میں ہماری جدر چھ سات دن میں اموات ہو رہی تھی اب وہ پچیس پہ پہنچ چکی ہے ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف منسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شادی ہال ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں سکولوں کے اندر جب سے سکول کھولے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ سکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھوٹیاں دے دیں گے اور گرمیوں میں چھوٹی کام خاص میں خبر آپ کو دیں گے کرونا کے حوالے سے ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت بڑھنے پر حکومت کا جلسے جلوسوں پر پابندی اور کاروبار کھلا رکھنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اجلاس کے بعد ان اقدامات کا اعلان کیا شادی ہالز میں تقریبات میں تین سو سے زائد افراد شرکت نہیں کر سکیں گے وزیراعظم کے مطابق دس روز میں کرونا سے اموات کی شراط چار فیصد بڑھ گئی ہے تعلیمی ادارت سے مطالق ایک ہفتہ جائزہ لینے کے بعد اس سے مطالق فیصلہ ہوگا ضرورت پڑی تو سردیوں کی چھوٹیاں بڑھا دی جائیں گی ماس کا استعمال لازمی کیا جائے ہم نے سارے ملک میں جلسے ختم کر دی ہے اپنا بھی ختم کر دی ہے اور ہم سب کو بھی کہیں گے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ جدر سب سے تیزی سے پھیلتی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چار گناہ ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے دس دن دو ہفتے میں ہماری جدر چھ سات دن میں اموات ہو رہی تھی اب وہ پچیس پہ پہنچ چکی ہے ابھی ہمیں گلگت بلتستان سے جو ابھی ان کے چیف منسٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہوئی ہے اس کے بعد بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے وہاں کرونا وائرس دوسری چیز ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شادی ہال ہم چاہتے ہیں کہ باہر شادیاں ہوں ابھی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں سکولوں کے اندر جب سے سکول کھولے ہیں کہ وہاں کتنی پھیل رہی ہے تو ایک ہفتہ ہم اور دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم نے یہ دیکھا کہ سکولوں کے اندر سے پھیل رہی ہے تو پھر ہم زیادہ سردیوں کی چھوٹیاں دے دیں گے اور گرمیوں میں چھوٹی کام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے